الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام والا سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لیس البر وعن تولو وجوہکم قبل المشرک والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیجین وعات المال على حبه ذو القرباء والیتام والمساکین وابن السبیل والسائلین وفرقاب وعکام الصلاة والفرقات والموفون بأہدهم ازا آہد والصابرین فی البعصائی والدرائی وحرین البعص اولئیک اللذین صادقوا و اولئیک ہم المتقون صدق اللہ و مولون العظیم مجھے سامیات آج ہم سورہ بکرہ کی تفسیر کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور سورہ بکرہ کی آیت جو ایک سو اچھتر آیت سے جتنی بھی ہماری تفسیر ہو جہا گی اس کو ہم کریں گے رب کائنات نے اس آیاء مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا لَيْسَلْ بِرْرَاَنْتُ وَاللُّوْوْجُوْحَكُمْ کہ اس میں کچھ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا موکر لوکی بلل مشرقی والمغربی مشرق اور مغرب کی طرف وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ لیکن نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لیا وَلْ يُمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر وَلْ مَلَائِكَتِ اور اس کے فرشتوں پر وَلْ کِتَابِ اور اس کی کتابوں پر وَلْنَبِيِّنَا اور انبیاء لِسَلَاةُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ پر وَعَاتَ الْمَالَ عَلَخُ بِهِ زویل قربہ اور مال عطا جو اللہ پاک نے اس کو دیا اس کی محبت میں اللہ کی محبت میں قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنا وَلْ يَتَامَا اور يَتِيمُوں پر وَالْمَسَاقِينَ اور مَسَاقِينَ پر وَاونَ السَّبِيلَ اور مُسَافِرُونَ پر وَالسَّائِلِينَ اور سوال کرنے والے وَفِرْ لِقَاب اور گردنوں کو ازاد کرنے والے یعنی کہ جو نہ غلاموں کو ازاد کرنے والے اوپر وَاقَامُ السَّلَاةَ اور نماز قائم کرنے والے وَاقَامُ السَّلَاةَ اور زکاة دینے والے وَالْمُفُونَ اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے بِيَهْدِهِم جب وہ وعدہ کر لیں اِزَا اَحَدُو وَالصَّابِرِينَ اور سبر والے فِي الْبَاسَائِ جب وہ مصیبت میں سبر کرتے ہیں بس درواؤ سختی میں بحین الباس اور جہاد کے وقت اُلَائِكَ اللَّذِينَ صُدَقُوا اللہ پاک نے فرمایا یہی لوگ سچے ہیں وَاُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُون یہی لوگ تقوی بالے ہیں اس آیت کریمہ کا جو تفسیر ہے اس کو ہم کرنے کے لئے جا رہے ہیں اگر اس آیت میں خطاب جو ہے یہ صرف مسلمانوں کو ہی نہیں ہے یہ اہلِ کتاب کو تمام اہلِ کتاب کو جو نا ان کو بھی اس کے اندر خطاب ہیں کیونکہ اہلِ کتاب ان کی جو نا یہود ان کی کتاب تورا تھی اور تورا کے اندر بھی پچھلی آیات کے ساتھ ان آیات کا جو نا ربط ہے کہ پچھلی آیات آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عصاف بیان کیے گئے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سے بغز اور عداوت رکھتے تھے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بغز اور عداوت کی وجہ سے ان کو جہنم کے اندر ڈالوں گا اور دردناک عذاب یعنی کہ اہلِ کتاب کو مخاطب کیا چلا جا رہا ہے اور یہاں بھی اہلِ کتاب کو اور مسلمانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ مسلمان ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اللہ پاک نے اشارت فرمایا کہ لَيْسَلْ بِرْرُ عَنْتُوَلُّ وُجُوحَكُمْ یہ بھلائی نہیں ہے کہ تم اپنا موہ جنک مشرق یا مغرب کی طرف کر لو اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے تم سب یہ سمجھتے ہو کہ مسلمان ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں یا ہمارے رخ قبلے کے اتائین کر رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا نہیں بھلائی یہ نہیں ہے بھلائی یہ نہیں ہے نماز کو پڑھ لینا قبلے کی طرف موہ کر کی یہ بھلائی نہیں ہے فرمایا بھلائی یہ ہے جو ایمان لائی اللہ پر یعنی انسان کے عقائد امان والوں کے عقائد درست کیے جا رہے ہیں اہل کتاب کے بھی اور ایمان والوں کے مسلمانوں کے بھی یہ جو تو اہل کتاب تھے یہو تھے یہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں تھے کیونکہ ذو علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ دعوت جو تھا اس وجہ سے یہ مانتے نہیں تھے قرآن کو تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تورات کے اندر تو حکامات یہ سارے موجود ہیں پھر تم کیوں نہیں اس کے اوپر عمل کرتے فرمایا کہ بھلائی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھو آخرت کے دن پر آخری آخرت کے دن پر والمالائی کرتی اور اس کی کتاب فرشنوں پر والکتاب اور اس کی کتب چار بڑی کتب اور باقی صحائف جو قریباً ایک سو دس کے قریب ہیں کچھ کہتے ہیں ایک سو دس کے قریب ہیں کچھ کہتے ہیں تین سو سے اوپر ہیں تو یہ اس کی تعداد تو اشارت فرمایا ان کی کتابوں پر بن نبی جین اور انبیاء علیہ السلام پر وَعَاتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ زَوِي الْقُرْبَى اور جو اللہ پاک نے تمہیں مال عطا کیا ہے اس کو مال کو قریبی ریشداروں میں خرچ کرنا قریبی ریشداروں میں خرچ کرنا ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ مال جو ہے وہ باہر لوگوں کو تو زکاعتیں دیتے ہیں مال خرچ کرتے ہیں لیکن گھر کے اندر قریبی ریشدار ہیں ان کے پر مال خرچ نہیں کرتے اللہ پاک نے فرمایا یہ تمہارا عقیدہ آقائی تمہارے درست نہیں ہو سکتے اخلاقیات تمہاری درست نہیں ہو سکتے جب تک تم پہلے اللہ کی محبت میں جو کچھ کرنا ہے کسی کی بغزہ دعوت میں نہیں کرنا دکھلاویں میں نہیں کرنا کس میں کرنا ہے اللہ حبہی حبہی کے زمین زمین جو ہے نا یہ اللہ رب العالمین کی طرف جا رہی اس کی محبت میں جو نا قریبی ریشداروں میں خرچ کر مال کو بل یتامہ اور یتیموں پہ بل مساکین اور مساکین پہ وابن السبیل اور مسافروں پہ یعنی کہ اگر مسافر عام طور پر مالدار ہے لیکن سفر کے اندر اگر وہ اس کے پاس مال نہیں رہا اس کا مال چھن گیا یا چوری ہو گیا یا وہ کسی طرح پر مجبور ہو گیا اس کے اوپر بھی اپنا مال لگایا جائے وسائلین اور جو سائل تمہارے در پہ آ جاتے ان کے اوپر وہ پھر رکاب اور جو غلامی کی زندگی اختیار کر رہے ہیں ان کے اوپر آج بھی دیکھو غلامی کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ ہماری جیلوں کی اندر کتنے ایسے قیدی ہیں جن کے جرم اتنے زیادہ نہیں ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی جو نہ ان کی جو نہ سزائیں تھی ان کے اوپر ان کے جرمانے تھے تھوڑے تھوڑے سے فائن دکیئے ہوئے تھے لیکن وہ فائن نہیں ادا کر سکے اور وہ جیلوں میں پڑے ہوئے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر بھی خرچ کیا جائے کہ جو جرائم تو اتنے بڑے نہیں تھے لیکن وہ پیچھے سے غریب تھے غریب تھے اور وہ جو نہیں ازاد کر سکے وہ نہیں خرچ کر سکے ان کے فائن ادا نہیں کر سکے جرمان ادا نہیں کر سکے ارشاد فرمایا کہ ان کو کیا کرو ان کے اوپر بھی اپنا مال لگاؤ ان کے اوپر مال لگاؤ اور جو غلام ہو چکے ان کو ازاد کرانے پہ بھی مال لگاؤ اس وقت وہ کیا تھا غلامی کا دور تھا غلام بنایا جاتا تھا تو ارشاد فرمایا کہ ان غلاموں پہ مال کو لگایا چاہے اس دور کے اندر غلام نہیں ہے تو جیلوں میں دیکھا جائے تو رمائے کہ ایسی غلامی والی زندگی سے بھی نجات دلائی جائے اور اس کے بعد ارشاد فرمائے واقع مصلا کہ نماز قائم کرو نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا پڑھنے کا نہیں پڑھنے کا تو یہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی لیکن کہا نہیں نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور آگے فرمائے والموفو نبی حدیم اپنے قول پورے کرو یعنی وعدہ کرلو اور وعدہ کر کے پورا کرو وعدہ کو جب وعدہ کرلو کسی سے تو اس وعدہ کو پورا کرو جب کسی سلسلے میں تجارت کے سلسلے میں ہو جائے کسی سے لیندین کے سلسلے میں ہو جائے کسی سے رشتہ داری جوڑنے میں ہو جائے اپنے بچے کا بچے کا رشتہ کر لیا اس میں دعا وقت ہے کہ اس کے اندر کوئی شرم نہ پایا جا رہا ہوں اگر شرم پایا جا رہا تو اس وعدہ کو توڑنا جائز ہے لیکن اگر شر نبایا جا رہا تو اس وعدے کو عطل ہمکان کوشش کی جائے کہ اس وعدے کو نبایا جائے لیکن اگر اس کے اندر شر ہے شر ہے تو دیکھ رہے کہ شر زیادہ آئے گا آنے والے وقت میں زیادہ آئے گا تو ایسی صورتحال کے اندر کہا کہ پھر وعدے کو توڑنے میں یہاں پر اجازت ہی گئی لیکن زیادہ تر کوشش کرو کہ وعدوں کو نبھاؤ اِزَا اَحَدُ جَبْ تُمْ کَرْ لُو وَسْصَابِرِينَ فِي الْبَأَصَارِ اور صبر کرنے والے مصیبتوں پر سختیوں پر ودر روح سختی پر مہین الباس اور جہاد کے وقت اُلَائِكَ اللَّذِينَ السَّدَقُو فرمایا یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقیر پرہیزگار ہیں ترشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ پاک نے یہ ایمان والوں کی صفات بیان کی یہاں پر ایمان والوں کی صفات بیان کی کہ جو صبر کرنے والے ہیں مصیبت میں، تنگی میں، سختی میں جہاد کے وقت نباک نے فرمائی یہ سچے ہیں میری بات کو ماننے والے ہیں اور یہی لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں آگر شاد فرمایا کہ آپ دیکھو یہ پچھلی آیات میں کہ مساکین پر خرچ کیا جائے سائلوں پر خرچ کیا جائے سائل جائے آپ کے دروازے پر آ جاتے ہیں ان میں اب کہیں تو سائل ایسی اب یہ جو جو نرگدہ گری بہت زیادہ عام ہو رہی ہے پیشہ ور ہیں پیشہ ور ہیں ان کو تو اب دے دو تو بہتر نہ دو تو تب بھی اس کے اوپر مزائقہ نہیں ہے لیکن دے دو تھوڑا بہت دے دو تو یہ اچھا ہی ہے لیکن دوسری طرف جو سائل تمہارے پاس آ گیا ہے سائل آ گیا ہے تو اس سائل کے بھی تحقیق بھی کر لو کہیں یہ زکاة کا حق دار تو ہے آپ نے اگر کوئی زکاة دی ہے زکاة آپ نے دے دی آپ نے تو مسکین سمجھ کے دی ہے لیکن وہ آگے سے مالدار نکلا تو آپ کی زکاة ہو گئی آگے اس کے اوپر ہے ساری لینے والے پر تو اللہ کریم نے کیا فرمایا کہ زکاة اللہ کی محبت میں جو خرچ کرتے ہیں فرمایے یہی لوگ تقوے والے ہیں اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا اسادزہ پر خرچ کرنا سٹوڈنٹس پر خرچ کرنا یا جو مدارس پر مساجد میں ہسپیٹلز کے اندر خرچ کرنا کتنے بیمار ہیں بیمار ہیں اور ان کی علاج کے لیے وہاں جا کے ان کی علاج کروا دینا اس کے اوپر خرچ کرنا کس کی محبت میں اللہ کی محبت میں تو اللہ پنیم نے کیا فرمایا کہ پھر کیا ہے یہی لوگ متقی ہیں اگلی آیتر کے اندر شاہد فرمایا یا ایوہ اللزین آمنو کتبہ علیکم ملکی ساس اے ایمان والو تم پر فرض ہے جن حق مارے جائیں ان کا خون کا بدرادم الحر بالحری ازاد کے بدلے میں ازاد والعبد بالعبد غلام کے بدلے میں غلام والعنسہ بالعنسہ عورت کے بدلے میں عورت فمن افیالہو تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہو نن آخی ہی شیعن کچھ معافی ہو فتباؤن بالماروفی تو بھلائی سے اس کا تقاضہ کیا جائے وعداؤن الیہی اور اچھی طرح سے اس کا جنہ ادا کیا جائے عیسائی کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ عزول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ حجرت کر کے آئے تو مدینہ کی گرد و نوہ میں جو یہود کے قبائل بستے تھے اور انسار کے قبائل بستے تھے ان میں جو ندیر تھے اور قریزہ تھے جو قریزہ تھے اور جو ندیر تھے یہ جو قریزہ والے تھے یہ جب ان سے کوئی ندیر والوں کا مر جاتا تو ندیر والے ندیر والے والوں سے اگر قریزہ والوں کا مر جاتا کوئی بندہ اس کا کوئی قتل ہو جاتا تو یہ کیا کرتے کہ سو وصک خجورے دے دیتے اور قصاص نہیں ادا کرتے تھے خجوریں دے کے ندیر والے اپنی جان چھوڑا لیتے اور اگر جو قریزہ والے کو کوئی بندہ مر جاتا قریزہ والے کوئی ان کا بندہ مار دیتے ندیر والوں کا تو یہ کیا کرتے یہ قصاص لیتے کہتے ہیں بس ہم نے انسانی جان کا قتل ہی کرنا ہے قتل کرنا ہے تو اللہ پاک نے فرمائی یہ قصاص ایمان والوں فرض کر دیا گیا آپ تمہارے لئے قصاص ایمان والوں بے شک تم جو کچھ بھی ہو تم نے اپنا قصاص ادا کرنا بزولی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور آ کے حکم دیا پھر ان کو ان کے لڑائی جگڑے ختم کر آئے پھر ماہ دیکھئے ان کے ساتھ کہ آپ قصاص ہے تمہارے اوپر کہ تم نے قصاص دینا ہے اور کیا کرتے تھے اگر کوئی ازاد شخص کسی کو قتل کر دیتا تو اپنے غلام کو ان کے سامنے پیش کر دیتے کہتے ہیں اس کو پھر قتل کر دو اس کو قتل کر دو قصاص یہ ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں جنا ایک تو قیمتدار نہیں کی صرف کر دین قصاص کے بدلے میں قصاص ہے اور ازاد کے بدلے میں ازاد اگر کسی ازاد نے کسی ازاد کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں ازاد ہی کو قتل کیا جائے گا اگر کسی نے غلام نے کیا تو غلام کے بدلے میں غلام کسی عورت نے کسی عورت کو قتل کیا تو عورت کے بدلے میں عورت کا قصاص لیا جائے گا اور آگے فرمایا اور جس کے کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی آ جائے یعنی کہ اگر وہ رسا پھر آگے سے اس کو معاف کر دیں قصاص لیتے ہو اس کو معاف کر دیں اور پھر وہ دیت لے لیں اس کے اوپر اکم لے لیں تو احسان کے ساتھ اور اس کے لیے آسانی کر دیں یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف دی گئی ہے ورحمتن ورحمت ہے تمہارے رب کی جو اس کے بعد ایسا کرے گا فالہو عذاب العلیم اس کے لیے دردناک عذاب ہیں تو یہ آیت کریمہ جو اس میں کہا گیا کہ اب تم نے غلاموں کے بدلے میں غلام کو اگر کسی غلام نے غلام کو قتل کر دیا تو غلام ہی مارا جائے گا اگر کسی غلام کو قتل کیا ہے تو غلام کو کیا جائے گا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے ہیں کہ اب کساس ہے کساس ہے اور اہر کتاب کے لیے بھی حکم دے دیا کہ اب تم نے کساس ادا کرنا ہے ہر صورت میں اب معافی نہیں ہے ہاں معافی ایک صورت میں ہے کہ اگر وہ رساں معاف کر دیں تو پھر کساس کی معافی ہے لیکن وہ دیت دیں گے جتری رقم کے اوپر وہ راضی ہو جائیں وہ اس کو ادا کریں گے اور اگر کمزور ہے کوئی شخص کمزور ہے تو پھر اس کی جو مالی صلاحیت کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا کہ مالی استطاعت اس کی کتنی ہے مال کی استطاعت اس کی کتنی ہے تو اس کو بھی سامنے رکھا جائے گا اور آگے ارشاد فرمایا کہ جو کو تخفیف کر دیں یعنی کہ اگر قتل کرتے ہوئے صرف یہی بھی نہیں کرنا کساس میں کساس میں کسی اگر کساس دینا ہے تو یہ بھی نہیں کرنا کہ جو کساس دینے کے جا رہا ہے کہ اس کو اتنی عذیت دی جائے عذیت دی جائے کہ اس کے عذائی کٹ دی جائیں یا اس کے چہرے کو جو نہ ظلم کر کر کے اس کو جو نہ چہرے کو مس کر دیا جائے نہیں ایسا نہیں ہے یا عزاؤں کو تکلیف دی جائے بلکہ نہیں بس کساس ہے کساس ہے اگر قتل کے بدلے میں قتل ہے تو قتل ہی کرنا ہے اس کے اوپر زیادہ ظلم نہیں کرنا ظلم نہیں کرنا اللہ پاک نے فرمایا جو اس کے بعد حد سے بڑا بات فامانی اتداء جو حد سے بڑا بات ازالی کا اس کے بعد فَلَهُوَ ذَابٌ عَلِيمٌ اللہ پاک نے فرمایا بے شک تم نے کساس لے لیا حد سے بڑھ گئے ہو جتنا حد سے بڑھے ان کے لئے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ حد سے بڑھ گئے جتنا ان کو حکم دیا گیا تھا کہ نہیں پرداش کرسکے معاف نہیں کرسکے دیت نہیں لے سکے کساس لینا چاہتے تو پھر کساس لیتے ہوئے جس نے کسی کو قتل کر دیا اب وہ سو جو نہ قاتل کو اس کو پر ظلم نہ کیا چاہے اگر کسی نے ظلم کیا حد سے بڑھ کے ظلم کیا تو اللہ پاک نے فرمایا اس کے لئے پھر دردناک عذاب ہے لیکن اس کو جس نے احسان کے اچھے طریقے سے قتل کیا تو اللہ پاک کے ہاں اس کے لئے جو نہ عجر ہے اس میں آگے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُنْ يَا أُولِ الْأَلْبَابِ اے جو نہ لوگو اس قساس میں تمہارے لئے حیات ہے اکل مندو لَأَلَّكُمْ تَتَّقُنْ تَاكِ تُمْ مُتَّقِی ہو جاؤں اس لئے اللہ پاک نے قساس کے اندر حیات رکھی کہ اگر ایک شخص اس نے قتل کر دیا اس کا عبر کر قساس ہو گیا اس کو قتل کر دیا گیا باقی لوگوں کو عقل آ جائے گی وہ قتل کرتے ہوئے گھبرائیں گے گھبرائیں گے اور انسانی زندگی جو نہ محفوظ ہوتی چلی جائے گی ظلم سے ظلم سے محفوظ ہوتی چلی جائے گی اس لئے رب کائنات نے فرمایا قساس کے اندر رب کائنات نے حیات رکھی اکل مندو کے لئے اکل مندو کے لئے حیات رکھی تاکہ انسانی جان بچ جائے مزید قتل و غارت نہ ہو انسانی جان بچ جائے نعلکم تتکون فرمایا تاکہ تم متقی ہو جو اللہ سے ڈرنے والے آگر شاید فرمایا قطبہ علیکم حضر احدکم الموت جب تم پر فرض ہوا جب تم میں سے کسی کو موت آئے انترک خیر المسیت لیلوالدین اگر کچھ مال چھوڑے تو وسیعت کر جائے اپنے ماں باپ والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کو بالمعروفی دستور کے مطابق یہ حق کا نعل المتقین یہ حق ہے متقین کا یہ آئت جو ہے نا اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب آئت میرا سبھی نازل نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے حکم تھا کہ اگر تمہاں جنافوت ہونے کے قریب جا رہے تو میں پتہ ہے بیمار ہو اب موت قریب سر پہ کھڑی ہے تو اپنے جو والدین ہیں اور قریبی رشتہ دار ان کو وسیعت کر دو اپنے مال کی کہ میرا مال اس اس طرح حاکداروں کو دیا جائے اور اس اس طرح خرچ کیا جائے اس اس طرح خرچ کیا جائے قریبی رشتہ داروں پر والدین پر اور دستور کے مطابق جہاں جہاں خرچ کرنا اچھے طریقے سے اس کو خرچ کیا جائے یہ کس کے لئے متقین کے لئے تو جب آئیتیں میراس آگئیں تو پھر یہ وسیعت کا حکم منصوح ہو گیا کہا کہ اب میراس لازم ہے یعنی تمہارے مال میں سے لازمی ورسا کو میراس جانی ہے لازمی میراس جانی ہے اب اگر کوئی وسیعت کرے یا نہ کرے لیکن مرنے کے بعد مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کا مال ورسا میں تقسیم ہوگا فمن بدلہو جو بدل دے وسیعت کو من بعد ما سامی اہو سننے کے بعد فینما اسمہو علی اللذی نہ یبدلونہو تو پھر اس کا گناہ بدلنے والے کے اوپر ہی ہے کہ جس نے اس وسیعت کو بدل دیا ہے اسی کے اوپر ہے ان اللہ سمیعن علیم بے شک اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں فمن خافمی موسین جانا فان او اسمن پھر جسے اندیشہ ہو وسیعت کرنے والے سے کچھ بے انصافی کا یعنی کہ کہ وسیعت کرنے والا اس سے جو نہ وسیعت کرتے ہوئے کوئی نانصافی کر گیا بچوں کے ساتھ کسی کے بچے کے ساتھ کوئی جرائی جھگڑا تھا اس کو آگ کر گیا آگ کر گیا یا وسیعت ہی کوئی شریعت کے مطابق نہیں کر گیا وسیعت نہیں کر گیا ہمارے زندگی کے اندر ایسے کئی واقعات ہیں کئی واقعات ہیں کہ ہماری ایک جاننے والی تھی وہ اپنے بچوں کو وسیعت کر کے گئی اپنے بیٹی کو اس کے بیٹی کی مراز تھی جائدہ تھی اور وہ بیٹی کو یہ کہا کہ کہ مرنے کے بعد میری جائدہ میرے بھائیوں کو دے دی جائیں اور تمہیں اللہ بہتے یہ ایسی وسیعتیں جو کرنا ایسی وسیعت جو شریعت کے خلاف شریعت سے ٹکراتی ہوں ایسی وسیعت پر عمل کرنا جائز نہیں تو پھر کیا کہا کہ اگر ایسی کوئی وسیعت کر جائے تو مرنے کے بعد اس کو ورسا کو حق لازمی دلایا جائے لازمی اس کا حق دلایا جائے تاکہ اس وسیعت کا کیونکہ وسیعت کا وابال پھر میجید کے اوپر لازمی ہوتا ہے کہ اس نے اچھی وسیعت نہیں کی اور اس کی وسیعت کو اگر ایسی صورتحال کے اندر جس نے وسیعت شریعت کے مطابق نہیں کی اس کو بدلہ جا سکتا ہے بدلہ جا سکتا ہے یقین میراس بیسے تو میراس جو نا اس کا حکم ہے کہ وہ میراس وہاں گداروں کو ملے گی لیکن اگر کوئی مرتے ہوئے ایسی وسیعت کر کے گیا چلا کہ جو شریعت کا مطابق نہیں تو اس کی وسیعت کو بدلہ جا سکتا ہے تاکہ اس کو گناہ نہ اس کا ملے جو اصلاح کرنے آپس میں فلا اسمہ علیہ تو اس پر کوئی جو نا گناہ نہیں ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ پاک بڑے بکشنے والے اور غفور الرحیم ہیں سامیات آج ہم نے آپ دیکھیں کہ یہ وسیعت کے اوپر بھی وسیعت کے اوپر بھی کیا کہ مرنے سے پہلے میری بہنوں اپنے وسیعتیں اچھی کر جاؤ کتنے لوگ ایسی ہیں ابھی جس بہن کا میں نے ذکر کیا اب ہم لا علم لوگ ہیں کتنے معاملات کے اندر ہمیں علم نہیں ہے معاملات کا علم نہیں ہے اور ہم مشورے جا کے ایسی بہنوں سے لے لیتے ہیں جو بہنیں جو خود ان کو شریعت کا کوئی قائدہ قانون اس کو نہیں آتا شریعت کا حکامات کا کوئی خاص علم نہیں ہے اور وہ جا کے ان سے مشورے لے لیتی ہیں اور مشورے لیتی ہیں تو جن کو خود سمجھ نہیں ہوتی وہ ان کو جو مشورے دے دیتی ہیں اس بنا پر بھی معاشرے کے اندر یہ ساری جو نہ کمیاں کجیاں پائی جا رہی ہیں تو اس معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے سب سے پہلے دین کو سیکھا جائے اگر مشورہ کرنا تو کسی اہل علم سے کیا جائے تاکہ بچوں کی زندگی کے اندر مشکلات نہ آئیں تو وسیعت کرتے ہوئے میری بہنوں دین کو لازمی رکھا جائے آگے اگر وسیعت ایسی نہیں کی جو شریعت کے مطابق نہ تو جو وسیعت ایسی کر کے چلا گیا ہے اس کو آخرت میں اس کا وبال ہوگا تو اللہ کریم کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے اس قرآن مجید کی برکات سے اللہ ہمارے اصلاح فرما دے اور جہاں ہم غلط ہیں اللہ کریم ہماری تو اصلاح فرما دے اور اصلاح فرما دے ہمارے علم کو نافع کر عمل کو سالے کر اور ہمیں ذوالی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سچی پر کی محبت نصیف فرما اور ہمارا جینا منہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو جائے اللہم نبو قلوبنا بالقرآن مزید نقلا کرنا بالقرآن منہ جینا من النار بالقرآن مادخلنا بالجنت بالقرآن وصل اللہ تعالیٰ لاخرین خلقی محمد والی وصحبی اجمعن برحمدکر یا رحم الرحمن اللہ اللہ حلی اللہ محمد